اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے سونے محمد کالی کملی والد واسطے کتنا پیارا شیر آکھ دا توسی آج تک کو شیر سنیے ہی نہیں اے جتنی مجمہدی کانفرانس ہے اس شیر ویچے باندھو گئی شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی بدر بھی لکھونا تو ترہے حرف آج لکھیندہ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی سارے لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے بڑے بڑے آلم سکولر بیٹھے آنے سمجھ نہیں دی پوری دنیا ایک لفظ چکے ہی لکھی ہے پاکستان میں نہیں لکھیندہ ہے لوگ کے بدر ترہے لفظ زیادہ نہ آئے ایک آش کے رسول اٹھے اس کے جواب دیتا شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی سارے لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے اور میں نے محمد لکھ دیا میرے بھائیو اے تھے بولنا بڑے بڑے آلمیں دین سکولر بیٹھن ان آگے بولنا تھے سورج دنگے چراغ جلانے آنی داننے لیکن میں صرف خلص تل جڑے عشق محمدی ویچ الفاظ ہیں اور جڑے غازی خالد محمود نو میں جیل ویچ ویکھیا ہے اے عمل کر دیا میرا خدا گواہ ہے میں جس وقت او دی چکیچ گیا انہیں کہتی کپڑے پائے ہوئے ہیں او دے ہاتھ ویچ تصویح ہے اور چوی گھنٹے درودے پاک پردہ آج جڑی جگہ تیسی پیٹھے ہیں اگر پانچ دا پولیس آڑے آوین ساناکھن ایتھو ساڑی مرضی تو بغیر تُسی نہیں اٹھ سکنا یقین کرو باویں پانچ میٹ ساڑے واسطے بڑا عذاب بن جائے گا غازی محمود خالد محمود رحمت اللہ علیہ انہ ساڑے اکیس سال جیل ویچ تکلیفہ برداش کیتیاں مشکتہ کیتیاں چکی باندھ رہے ایک سرگوتہ جیل چو نہیں رہے فیصلہ بات تو لے کے میاری جیل چو رہے خالد محمود اس چکیچ رہے جتے غازی علم دین شہید بھی رہا اے آج تک کسے نے نہیں پتا اس چکیچ رہے جتے غازی علم دین شہید رہا لیکن اس تے چہرے تھے آج تک میں جتنے سال میں جیل چھو ریا اس تے چہرے تھے میں مسکراہت بیکھی ہے اور اس تے چہرہ یقین کرو لالان پھکدا انہ آج کے رسولان دے کامی نرالن توسی غازی علم دین شہید بیکھ لیو قائد آغم محمد علی جناح اس وقت دے سب تو بٹے وکیلان بے ریسٹران گئے غازی علم دین شہید رہا کیا نا ہیک واری تو وہ تھے جاکے بیان عدالت چودے چھڑ کہ میں جذبات چھو آکے ماریا ہے تے میں انہوں سے لے ہوش نائی غازی علم دین شہید کے آدن قائد آلم وہ میں انہوں سے دن تے ہوش آیا ہے اور میرے براہو میرے نبی دے عشق کرن نار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھ لیو آج جو لوگ جنہیں میرے سونے محمد نو پھوک دیں آج جنہیں انہوں نے خلاف گستاخی کر دیں اسی لوگ انہوں نے دیکھ کے خاموش بیٹھے رہنے ہیں مولا علی دا فرمانے ظلم وکھنا نارا اور ان ناروں کا نارا اور ان وکھنا نارا بھی ظالمہ شمار ہوتا حضرت عمر سیدان عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک بندہ گیا انہیں کہا جی میں مسلمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر دے حق چو فیصلہ کار چھڑیا آپ نے میان میں چو تروال کر دی وہ دا سیر کلم کار دیتا انہیں کہا جنہیں میرے نبی دا آکھا نہیں مندے عمر دا یہی فیصلہ تو میرے سونے و براو اس بدر چو رہ کے اس تحصیل کوٹ مومن چو رہ کے تو ان کم از کم ایک عشق رسول ہونے دا حق ادا کرنا چاہے اسی جتنے جو گیاں سادتان من جان حاضرے میں سارے علماء اقراب نو التجا کردان جس وقت اگلی ختم نبوت کا انفرانس ہوئی جتنے بندے دی آگئے خدا دی قسمیں میں راب نواز انہ دی میز بانی تو پچھے ناک سا مَا لينای لَلْ بَلَاhoodِ